کشمالہ کو تو بہتی جیلسی ہو رہی ہے کہ آخر کیوں دعا نوشیروان کے بچے کی ماں بننے والی ہے تب ہی کہتے کہ مجھے کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ نوشیروان اس بچے سے بھی نفرت کرے جس طرح سے وہ دعا سے آج کار اُلج رہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ بہتی جلد نوشیروان دعا کو اپنی زندگی سے باہر نکال پھینکے گا وقت دور نہیں جب نوشیروان مجھے اپنائے گا وہ تو بہتی بڑے بڑے خواب دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن اسے کیا پتا کہ یہ حقیقت تو بہتی جلد کھل کر سب کے سامنے آنے والی ہے تب ہی کشمالہ اب سرفراز کو کار کرتی ہے تب ہی کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ دعا ماں بننے والی ہے اور اس کے آگے تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ کیا کرنا ہوگا تب ہی سرفراز کہتے ہیں کہ آپ فکر ہی مت کریں جو مجھے کرنا ہوگا میں کر لوں گا مجھے پیسے مجھے ٹائم سے پہنچا دے مجھے ہوتی زدہ ضرورت ہے کشمالہ کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو جب یہ کام کر دو گے تو تمہاری پیمنٹ تمہیں مل جائے گی تب ہی سرفراز پھر سے گھر آ جاتا ہے تب ہی اب مٹھائی لے کر اپنے ساتھ آتا ہے یہ دیکھ کر تب ہی اب دعا بہت ہی حیران ہوتی ہے کہ یہ کہاں پر آ رہا ہے مٹھائی لے کر آخری اس کو کیا مقصد ہے اب جیسے ہی سرفراز گھر آتا ہے تب ہی اب کشمالہ بہت ہی چلاکی سے ان دونوں کی ویڈیو ریکارڈ کر لیتی ہے تاکہ وہ نوشیروان کو دکھا سکے کل کس طرح سے صفائیاں اپنی پیش کر رہی تھی کہیں ایسا نہ ہو کہ نوشیروان اس کی باتوں پر یقین ہی کر لی تب ہی دعا سرفراز سے کہتے کہ تمہاری یہاں پر آنے کی حمد کیسی ہے اور تمہیں اندر آنے کی اجازت کس نے دی یہ بات سننے کے بعد سرفراز کہتا ہے کہ اب میرا تعرف ہو چکا ہے تمہارے ملازموں اور واشمین کو وہ مجھے اندر آنے سے بلکل بھی نہیں روکتے تم تو جانتے ہو جب پہلے دن تم مجھے اندر لے کر آئی تھی یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب دعا وہاں پر خاموش رہتی ہے سرفراز کہتا ہے کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ تم ماں بننے والی ہو اور اس لیے سوچا کہ میں تمہیں مٹھائی دے آؤں تم تو جانتے ہو کہ یہ بچہ میرا یہ دعا اور بات سننے کے بعد بہت گسے میں آگ بگولا ہو جاتی ہے اور سرفراز کے مو پر دے تھپر مارتی ہے تب ہی کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہو یہ بات کرنے کی تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آتی تم اتنے بے حیاء ہو چکے ہو میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی لیکن دعا کو اس بارے میں پتہ بھی نہیں تھا کہ کشمالہ ان دونوں کی ویڈیو ریکارڈ کر رہی ہے سرفراز کہتا ہے کہ دعا اس میں اتنا برا لگنے والی بات کیا ہے کیا تم نہیں جانتے ہو کہ یہ بچہ تمہاری گود میں میرا ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب دعا کہتا ہے کہ یہاں سے نکل جاؤ ورنہ تمہارے اندر میں گولیاں اتار دوں گی یہ بات سننے کے بعد سرفراز کہتا ہے کہ تمہارے لیے سب کچھ قربان ہے یہ جان کیا چیز ہے یہ بات سننے کے بعد دعا اب گارڈز کو براتی ہے تب ہی کہتا ہے کہ اس کو دکھے دے کر یہاں سے باہر پینکو اور دوبارہ اسے گھر میں آنے کی اجازت نہیں ہونے چاہیے تب ہی دعا اب واشمین کے پاس جاتی ہے تب ہی کہتا ہے کہ آپ لوگوں کس نے علاو کیا تھا اس گھٹیا انسان کو اندر آنے کے لیے آج کے بعد یہ شخص اندر نہیں آئے گا یہ بات سن کر تب ہی اب واشمین کہتا ہے کہ بی بی سائیں ہو کہتا ہے کہ آپ کے وہ بہن ہوئی ہے اور آپ ہی نے تو ان کو گھر بلایا ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی دعا کہتا ہے کہ آج کے بعد چاہیے کچھ بھی کہے تو اس کو اندر آنے کی اجازت مت دیں تب ہی اب دعا کا یہاں پر جانا اس کے لیے اس کی جان کا وبال بن جائے گا کیونکہ کشمالہ کہتا ہے اب تو دعا اپنے ہی جال میں تم خود پھس رہی ہو کیونکہ اب تمہیں انہوں شیروان کو یہی کہوں گی کہ یہ واشمین سے جا کر کہہ رہی تھی کہ جب بھی سرفراز گھر میں آتا ہے تو کوئی بھی اسے روکے گا نہیں بلکہ اسے اندر آنے کی اجازت دی جائے تب ہی کشمالہ کی باتوں پر نوشیروان یقین کر لیتا ہے کیونکہ وہ اسے پروف کے ساتھ دکھاتی ہے تب ہی اب نوشیروان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ آخر وہ کرے بھی تو کیا کرے تب ہی نوشیروان بہت ہی گسی سے دعا کے پاس چلا جاتا ہے تب ہی دعا کو کہتے ہیں کہ دعا آخر یہ سب کچھ کیا چل رہے تب ہی دعا کو پتا چل جاتا ہے کہ اس بات کی خبر نوشیروان کو ہو چکے نوشیروان کہتے ہیں کہ ویسے یہ بہت ہی حیرانگی کی بات ہے کہ تمہارے گھر کی بات کیسے کسی تیستے شخص کو پتا چل سکتی ہے دعا کہتی ہے نوشیروان سے کہ مجھے بھی اس بات کا اندازہ نہیں کہ اس کو کیسے پتا چلا لیکن خدا کی قسم میرا نہ تو اس کے ساتھ کوئی رابطہ ہے اور نہ ہی میں اس کے ساتھ کوئی ایسی بات کی تھی یہ بات سننے کے بعد تب ہی نوشیروان کہتے ہیں کہ یہی تو بات ہے کہ اگر تمہارا اس کے ساتھ رابطہ نہیں ہے تو پھر ایسی اس کو پتا چلا کیونکہ فیزہ کو تو یہ طلاق دے چکا ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی دعا کہتی ہے کہ مجھے واقعی نہیں پتا نوشیروان دعا سے بہت زیادہ بدزن ہو جاتا ہے تب ہی نوشیروان کہتا ہے کہ دعا آخر کب تک مجھ سے جھوٹ بولتی رہو تم مجھے سچ سچ بتاؤ کہ یہ بچہ آخر کس کا ہے دعا کہتی ہے کہ نوشیروان آخر آپ کس طرح کی باتیں کر رہی ہیں بچہ آپ کا ہی تو ہے یہ بات سننے کے بعد نوشیروان کہتا ہے کہ جھوٹ 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 پہ جھوٹ بولتے ہوئے تمہیں ذرا شرم نہیں آتا تو تمہارا یار جبکہ صاف صاف الفاظ میں تمہیں بول کر گیا ہے کہ یہ بچہ تمہارا ہے صرف راز کا ہے یہ بچہ میرا نہیں تو اس کے باوجود بھی تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو آخر تم مجھ سے چاہتی کیا کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں جو تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے یہ بات سنن کر تب ہی آپ دعا کہتا ہے کہ نوشیروان مجھ سے کسی بھی قسم کی آپ قسم لے میں اپنے خدا کو حاضر نظر کر کے کہتا ہوں کہ یہ بچہ آپ کہے مجھے نہیں پتا کہ وہ شخص مجھ سے بدلہ لینے کے لیے کس حد پر جائے گا تب ہی نوشیروان کہتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ تم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں اور مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس سے کیا چاہتی ہو تم اس سے رابطے میں کیوں ہو تم سلسل اس کے ساتھ رابطے میں ہو دعا بہت ہی روتی ہے اور نوشیروان کو کہتا ہے کہ میرے بات کا یقین کرو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جبکہ آپ کو بار بار ایک ہی بات کہہ رہی ہوں لیکن آپ ہیں کہ آپ میرے بات پر یقین ہی نہیں کر رہے نوشیروان کہتا ہے کہ دعا اگر کسی بات پر یقین کرنا ہوتا تمہیں پہلے ہی کر چکا ہوتا تمہاری بات یقین کرنے والی ہی نہیں تو میں یقین ہی کیسے کروں دعا کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں غلط ہوں اور جھوٹ بول رہی ہوں تو پھر آپ کو میں یقین نہیں کرواؤں لیکن ایک بات یاد رکھیں گا جس دن آپ کو حقیقت معلوم ہو جائے گی تو آپ بہت ہی پشتائیں گے یہ بات سن کر تب ہی اب نوشیروان کہتا ہے کہ معلوم تو آپ مجھے حقیقت ہو چکی میری آنکھوں سے تمہاری محبت کی پٹی اتر چکی ہے یہ بات کہہ کر تب ہی اب نوشیروان کمرے سے باہر نکل جاتے ہیں تب ہی جعفر سے کہتا ہے کہ جعفر گاری رکال تو آپ نوشیروان کی پیچھے باگتی ہویا آتی ہے لیکن نوشیروان اس کی کوئی بات نہیں سنتا اور چڑھا جاتا ہے لیکن یہ دیکھ کر جعفر بہت ہی حیران ہوتا ہے کہ آخر سائن صاحب اور بی بی سائن کے درمیان نہ جانے اب کیا ہوا ہے جو اس طرح سے ان دونوں کے درمیان اتنی صدر مس انڈرسٹینڈنگ کریئٹ ہو چکی ہے تب ہی وہ سوچتے ہیں کہ ضرور کشمالہ کے آنے پر ہی کچھ نہ کچھ تو ہوا ہوگا تب ہی وہ کہتے ہیں کہ مجھے اب پتہ کرنا ہوگا کہ آخر یہ کون ہے جس نے یہ سب کچھ کیا لیکن اسے سمجھ نہیں آتی کہ آخر پتہ کروں بھی تو کیسے کرو تب ہی اب نوشیروان تو وہاں سے آ جاتے ہیں پیجے اب جیسے ہی کشمالہ دیکھتی ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے تب ہی کشمالہ کہتی ہے کہ افسوس ہو رہا ہے مجھے دعا تمہاری حالت تب ہی دعا کہتی ہے کہ یہاں سے چلی جاؤ میں تمہاری شکل تک نہیں دیکھنا چاہتی بات سننے کے بعد کشمالہ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا کہ انسان اپنی پہلی بیوی کو کبھی نہیں بولتا نہ ہی اسے کبھی چھوڑ سکتا ہے تو مان لو کہ نوشیروان میری طرف آہستہ آہستہ پلٹ رہے ہیں اور تم سے تو وہ جب میری تمہارے ساتھ دعا پہلی دفعہ بات ہوئی تھی تو میں نے تمہیں یہی کہا تھا کہ کوٹھے سے آئی ہوئی لڑکیاں کبھی بھی گھر نہیں بسایا گا نوشیروان تم سے اپنا دل بھیلا رہا تھا اب جیسے اس کو یہ بات پتا چلی ہے کہ تم اس کے بچے کی ماں بننے والی ہے تو دیکھو کتنی صفاقی سے اس نے تمہیں اپنی زنگی سے نکال نے فیصلہ کر لیا تب ہی اب دعا کے دل میں بھی یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ شاید کشمالہ سچ ہی کہہ رہی تھی نوشیروان کا مجھ سے دل بڑھ چکا اسی لئے شاید نوشیروان میرے ساتھ اس طرح سے کر رہے ہیں ان کو شاید مجھ سے بچہ نہیں چاہیے تھا وہ واقعی مجھ سے دل بھیلا رہے تھے تب ہی دعا سوچ کر بہت ہی پریشان ہوتی ہے تب ہی دعا کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی آقی یہ سب کچھ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تب ہی کشمالہ کہتے ہیں کہ دعا اگر تم کہو تمہیں تمہارے ساتھ تمہاری مدد کر دیتی ہوں سمان پیک کرنے کی یہ بات سننے کے بعد تب ہی دعا کہتے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے اس بات دعا اپنے کمرے میں آ کر جیسے ہی بیٹھتے ہیں تب ہی کشمالہ بھی پیچھے آ جاتی ہے تب ہی کشمالہ کہتے ہیں کہ دعا تم بیٹھ رہی ہو تب ہی دعا کہتے ہیں کہ تم میرے روم میں کرنے کے لئے کیا آئی ہو یہاں سے دفع ہو جاؤں گا تمہیں دکے دے کر میں یہاں سے باہی نکالوں گی یہ بات سن کر تب ہی اب کشمالہ کہتے ہیں کہ نانا ایسا تم اب بالکل بھی نہیں کر سکتے کیونکہ نو شیروان اب تمہیں خود اس کر سے دکے دے کر باہر نکالیں گے اس لیے میں سوچا کہ میں تمہاری ہیلپ کر دوں اور تمہارا سمان پیک کر کیونکہ تمہیں جل سے جلد یہ کمرہ کھالی کرنا ہوگا یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب کشمالہ کی باتیں سننے کے بعد دعا کو بہت گسہ بھی آتا ہے تب ہی دعا گسے میں آ کر اپنا سن توٹ کس اٹھاتی اپنا سارا سمان پیک کر کے وہاں سے چلی جاتی ہے کشمالہ کہتی ہے کہ وہاں دعا آج تم نے میرے دل کو تھنڈا کر دیا ہے میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی اور اتنی آسانی سے تم اس گھر سے چلی جاؤ گی اب جیسے ہی دعا چلی جاتی ہے تو تب ہی کشمالہ سوچے کہ آخر میں نو شیروان کو کیا کہوں کیونکہ نو شیروان ہی آ کر مجھ سے سوال کریں گے کہ آخر دعا کہاں پر گئی ہے تب ہی اب جیسے ہی دعا وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن کشمالہ کی خوشی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہوتی تب ہی کشمالہ اب اس بارے میں سرفراز کو بتا دیتی ہے کہ دعا یہاں سے گھر چھوڑ کر جا چکی ہے تمہارا بہت شکریہ ہے تم نے میری بہت زیادہ مدد کی ہے یہ بات سننے کے بعد تب ہی اب سرفراز کہتے ہیں کہ تمہیں جو وعدہ کیا تھا اب تمہیں اپنا وعدہ پورا کرنا ہوگا یہ بات سننے کے بعد کشمالہ کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو آج تمہیں تمہاری رقم وصول ہو جائے سننے کے بعد تب ہی کشمالہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب تک میں تمہیں کال نہیں کرتی تو مجھے خود کال نہیں کرو گے یہ بات سنن کر تب ہی اب سرفراز کے تو اور ہی کچھ ارادے ہوتے ہیں تب ہی اب کہتے ہیں کہ کیوں نہ میں اس لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں پھانس لوں ویسے بھی یہ بہت زیادہ امیر ہے اگر یہ میری بات مان لیتی ہے تو یقیناً میں بہت ہی امیر ہو جاؤں گا اور بہت ہی جل اس لڑکی کو اپنی محبت کے جال میں مجھے اب پھانس نہیں ہوگا کیونکہ میں جانتا ہوں بہت اچھے طریقے سے کہ جہاں پر یہ لڑکی بہت ہی بے وقوف میرے باتوں میں آگئی تھی لیکن اب نوشیروان کو لے کر اور دو کشمالہ کو لے کر بہت ہی زیادہ پریشان ہیں کہ آخری کر کشمالہ یہ حقیقت بتا دیتی ہے نوشیروان کو کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے تو نوشیروان تو مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا تب ہی کہتے کہ اس عورت پر یقین نہیں کیا جا سکتا تب ہی سر فراز سوچ لیتا ہے کہ اس کے تو بہت زیادہ ویک پوائنٹس میر پاس ہیں اگر میں چاہوں تو اسے بلیک مل بھی کر سکتا ہوں اور اس سے اور بھی دولت بٹوڑ سکتا سر فراز ایک بہت ہی بغیرت انسان ہے جو کبھی بھی اپنے حرکتوں سے باز نہیں آ سکتا تب ہی وہ سوچ لیتے کہ اب تو دعا کو وہ بلیک مل کر کے ہی رہے گا کیونکہ میں جانتا ہوں بہت اچھو طریقے سے کہ اگر میں دعا کو بلیک مل کرتا ہوں اب سے بھی مجھے بہت اچھی رقم مل سکتی ہے اور دوسری طرف کشمالہ کو بھی بلیک مل کروں گا اور اس سے تو میں بہت ہی زیادہ رقم بٹوڑ لوں گا تب ہی سر فراز اب کشمالہ کو کال کرتے ہیں تب ہی کشمالہ اس کی کال دے کر بہت ہی حیران ہوتی ہے کہ آخر کیوں سر فراز اب مجھے کال کر رہا ہے تب ہی اب جیسے کشمالہ اس کی کال ریسیو کرتی ہے تب ہی سر فراز اسے اب دس کروڑ کی ڈیمانڈ کر لیتا سننے کے بعد تب ہی کشمالہ کہتی ہے کیا تم پاگل ہو چکی ہو اتنی باری رقم میں تمہیں کہاں سے علا کر دوں سر فراز کہتا ہے کہ تمہارا مسئلہ ہے میرا مسئلہ بلکل بھی نہیں اب تمہیں دیکھنا ہوگا کہ تمہیں یہ رقم کہاں سے علا کر دینی ہوگا اس بچے سے بھی نفرت کرے جس طرح سے وہ دعا سے آج کار علج رہا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ بہت ہی جلد نوشیروان دعا کو اپنی زندگی سے باہی نکار پھینکے وقت دور نہیں جب نوشیروان مجھے اپنائے گا وہ تو بہت ہی بڑے بڑے خواب دیکھ رہی ہوتی ہے لیکن اسے کیا پتا کہ یہ حقیقت تو بہت ہی جلد کھل کر سب کے سامنے آنے والی ہے تب ہی کشمالہ اب سر فراز کو کار کرتی ہے تب ہی کہتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ دعا ماں بننے والی ہے اور اس کے آگے تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ کیا کرنا ہوگا تب ہی سر فراز کہتے ہیں کہ آپ فکر ہی مت کریں جو مجھے کرنا ہوگا میں کر لوں گا لیکن پیسے مجھے ٹائم سے پہنچا دے مجھے ہوتی زدہ ضرور ہے کشمالہ کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو جب یہ کام کر دوگے تو تمہاری پیمنٹ تمہیں مل جائے گا تب ہی سر فراز پھر سے گھر آ جاتا ہے تب ہی اب متھائی لے کر اپنے ساتھ آتا ہے یہ دیکھ کر تب ہی اب دعا بہت ہی حیران ہوتی ہے کہ یہ کہاں پر آ رہا ہے متھائی لے کر آخر اس کو کیا مقصد ہے اب جیسے ہی صرف فراز گھر آتا ہے تب ہی اب کشمالہ بہت ہی چلاکی سے ان دونوں کی ویڈیو ریکارڈ کر